موسیقی 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 کر لیتے ہیں اب اس کو ہم ایکسپورٹ کر لیں گے آپ نے فائل کے اوپر آجانے ایکسپورٹ اور کوئی ایکسپورٹ ایس پی این جی کے اوپر کلک کریں اس کو آپ نے اپنی مرضی کا جو نیم ہے وہ دے دینا ہے یہاں پر میں یہاں پر اس کو سکن ٹو کا نیم دے رہا ہوں اور یہاں پر اس کو سیو کر دیتا ہوں اب یہاں پر اس فائل کو میں کلوز کر دیتا ہوں ہمارے پاس جو مٹیریل ہے وہ آ چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ریپیٹ میں زی مولڈر کو اوپن کر لیتا ہوں اب یہاں پر ہم آ جائیں گے ٹکچر بروزر کے اوپر تو یہاں پر ہم نے جو نیو مٹیریل میک کیا ہے اس کو ہم یہاں پر ایڈ کریں گے یہاں پر آپ نے ایڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے یہ مٹیریل پڑا ہوا ہے تو اس کو ہم یہاں پر اوپن کر لیتے ہیں تو یہ فائل ہمارے پاس ہرز زی مولڈر میں ایڈ ہو جائے گی اوکے کر رہیں اب یہاں پر آپ نے آ جانا ہے material browser کے اوپر اور یہاں پر حمارے پاس paint1 کے نام کی یہ فائل ہے اس فائل کے اوپر اپنے ڈبل کلک کر کے اس کا جو نیم ہے اس کو پہلے آپ نے کوپی کر لینا ہے اس فائل kolej کریں پر یہاں پر آپ کا اپنے کوپی کے اوپر کلک کر دینا ہے تو llast کے اوپر یہ فائل ہمارے پاس new material کے نیم سے آ جائے گی اب اس نیم کے اوپر ڈبل کلک کریں اور یہاں پر اس کو سیلیکٹ کر کے ریموو کر دیں یہاں پر آپ نے اپنی مرضی کا نیم اس فائل کو بھی دے دینا ہے تو کنٹرول وی کی مطلب سے نیکسٹ جو ہم نے کوپی کیا تھا پات اس کو آپ نے کنٹرول وی کی مطلب سے پیس کر دینا یہاں پر یہ ون لکھا آ رہا ہے اس کو ریموو کریں یہاں پر آپ نے تو کر دینا ہے تو یہاں پر یہ فائل جو ہے ہمارے پاس میک ہو جائے گی اب یہاں پر سائٹ کے اوپر کلک کر کے اس کو سیف کر دینا ہے آپ نے اس فائل کے اوپر پھر کلک کرنا ہے اور یہاں پر پیج کے اوپر کلک کریں یہاں پر اس کو پکڑ کر داؤن سائٹ کے اوپر آ جائیں یہاں پر آپ کے پاس یہ ہے ڈیٹیل لکھا آ رہا ہے تو ڈیٹیل والے باکس میں آپ نے آکر ٹکچر میپ والا جو اپشن ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پر آل ٹکچر کے اوپر کلک کریں اس کو پکڑ کر down side کے اوپر آجانا ہے اس file کو آپ نے یہاں پر select کر کے ok کر دینا ہے اور یہاں پر ہمارا یہ جو picture ہے اس وقت اس میں add ہو چکا ہے یہاں پر اب آپ نے اس file کو پکڑ کر scan selection میں دو مرتبہ ڈال دینا ہے اب یہاں پر آپ نے اس کو ok کر دینا ہے تو یہاں پر یہ ہمارا جو second paint material ہے وہ make ہو چکا ہے یہاں پر already ہمارے پاس یہ file select ہے یہاں پر quadr کے اوپر آپ نے click کر کے پھر اس کو یہاں پر ایک مرتبہ select کر لینا ہے اب اس کے اوپر right click کریں mapping کے اوپر آجائیں edit uv کے اوپر click کریں یہاں پر generate new کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے اور یہاں پر force mapping onto material کے اوپر click کر دیں اس file کو یہاں پر open کریں تو یہاں پر ہمارے پاس paint 2 والی یہ جو file ہے وہ آجے گی اس کو آپ نے یہاں پر select کرنا ہے اور ok کر دینا ہے تو اب یہاں پر آپ نے uv میپر میں آجانا یہاں پر material کے اوپر click کریں اور اس file کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے تو یہ جو material ہے ہمارے پاس ادھر uv mepper میں add ہو جائے گا اب اس file کو بڑا کر لیتا ہوں میں اور یہاں پر اب اس file کو select کر لیتا ہوں یہاں پر modify میں آ جاتا ہوں move tool کے اوپر click کر دیتا ہوں اس file کو pick کر کے یہاں پر لے آتا ہوں یہاں پر scale کے اوپر click کریں اس کو یہاں پر تھوڑا سے scale کر لیں move tool اور یہاں پر اس کو پھر ادھر رکھ دیں تو یہاں پر یہ file جو ہے ہمارے اس وقت ادھر set ہو چکی ہے اب یہاں پر ہم second file اس کو make کریں گے body shell تو body shell میں ہمارے پاس simple یہ part جو ہے گاڑی کے وہ show رہے ہیں تو یہاں پر ہم back bumper کو چھوڑ کے باقی تمام گاڑی کا جو part سے اس کو یہاں پر select کر لیں گے تو یہاں پر ابھی ہم show all file ہیں اس کی کر لیتے ہیں اور یہاں پر یہ bumper والی جو file اس کو hide کر دیں اس کے بعد یہ bumper والی جو file ہے اس کو hide کر دیں back bumper والی file جو ہے اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے گاڑی کو آپ نے یہاں پر polygon میں add کر لینا ہے یہاں پر پہلے اس کو select کریں polygon کے اوپر آئے اس گاڑی کے اوپر آپ نے آ کر left click کر دینا ہے تو یہاں پر یہ گاڑی جو ہے ہماری polygon میں add ہو جائے گی اب یہاں پر آپ نے simple کیا کرنا ہے آپ نے select میں واپس آ جانا ہے by material کے اوپر click کر دیں یہاں پر paint one ہے ہمارے پاس اس کے اوپر ہم یہاں پر select کر لیں گے اس file کو اور یہاں پر select کے اوپر click کر کے گاڑی کا جو مکمل material paint ہے اس کو ہم یہاں پر select کر لیں گے اب یہاں پر modify میں واپس آ جائیں گے یہاں پر ہمارے پاس detach polygon tool ہے اس کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے اور گاڑی کے اوپر آ کر آپ نے left click ایک مرتبہ press کرنا ہے تو سب سے last کے اوپر ہمارے پاس یہ گاڑی کی جو file ہے وہ make ہو جائے گی ابھی تمام fileوں کو hide کر دیتا ہوں اور اس file کو آپ کو check کروا دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہمارے پاس جو گاڑی کی file ہے وہ make ہو چکے ہیں without back bumper یہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ back bumper کا جو ہم نے already material make کر لیا ہے تو اس لئے ہم نے back bumper کو یہاں پر choose نہیں کیا تو یہاں پر باقی جو گاڑی کی body ہے اس کو ہم نے یہاں پر نکال لیا اب یہاں پر ہم اس کے گاڑی کے مکمل دوسرے پاس جو ہیں ان کو نکال لیں گے تو یہاں پر پہلے آپ نے اس کو گاڑی کو select کر لینا ہے اور یہاں پر create میں آگر اس کی copy بنا لینا ہے already یہ file number one ہے ہمارے پاس تو پانچ copy اس کی مزید ہم اور بنائیں گے 1, 2, 3, 4 and 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 total file ہیں ہمارے پاس اس وقت یعنی یہ جو file ہے یہ front bumper کے اوپر konvult ہوگی یہ file bonnet کے اوپر konvult ہو جائے گی یہ left side کے door اور یہ right side کے door یہ back tank اور اس کی ایک اور ہم یہاں پر مزید copy کر لیتے ہیں یہاں پر ایک اور copy تو یہاں پر total ہمارے پاس 7 fileیں بن چکے ہیں تو یہاں پر ان 7 fileوں کے اوپر ہم work کریں گے تو ایک file آپ نے یہ جو 7 number file ہے اس کو آپ نے original شگل میں ہی چھوڑ دینا ہے اس کے اوپر آپ نے کوئی work نہیں کرنا ہے کیونکہ ہمیں gadi کی ایک مکمل body بھی چاہیے جس کو ہم game میں usable کر کے اپنی مرضی کے مطابق قضر change کر سکتے ہیں یہاں پر total art file ہیں یہاں پر ہمارے پاس یعنی bumper سے لے کر یہاں تک آپ نے art fileیں جو ہیں وہ make کرنی ہے اب یہاں پر ہم اس file کے اوپر work start کرتے ہیں جلدی سے پھر یہاں پر آپ نے پھر polygon کے اوپر آ جانا ہے gadi کے اوپر left click کریں تو gadi آپ کی جو ہے polygon میں add ہو جائے گی اب یہاں پر ہم پہلے اس کو unselect کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر gadi جو ہے ہمارے پاس مکمل selected ہے آپ نے یہاں پر select میں آ جانا ہے none کے اوپر click کریں اور gadi کو unselect کریں تو یہاں پر gadi جو ہمارے unselect ہو جائے گے اب یہاں پر ہم gadi کو اس طرف ایسے move کر کے یہاں پر آپ select کریں گے quarter کے اوپر click کریں اور یہاں پر مکمل gadi کو select کریں اب اس کے اوپر right click کریں edit اور delete کر دیں تو یہاں پر پہلے ہم تمام فائلیں جو ہے ان کو hide کر لیتے ہیں تو اس فائل کے اوپر ہم ورک کر رہے ہیں تو اس کو show کر لیں گے صرف باقی تمام فائل کو آپ نے hide کر دینا ہے یہ جو اس کا باقی کا باہر سے اس کو بھی ہم یہاں پر delete کر دیتے ہیں یہاں پر آپ نے select کر لینا ہے اس کو edit delete اب یہ جو فائلیں رہ چکی ہیں ان کو ہم بہت احتیاط کے ساتھ delete کریں گے یہاں پر آپ نے separated کے اوپر click کر دینا ہے اس کے اوپر آ کر آپ نے write click کی مددہ سے اس کو select کر لینا یہ جو path ہے یہاں پر اس کو unslekt کریں right click edit delete 정 være پھر mattر centreت کے اوپر klik کریں پھر اس کو select کریں اس کو select کریں اس file کو بھی اور اس file کو بھی اس power select کر دیں اپر edit والا delete کار نیجن تو یہاں پر یہ جو چند file پہ رہ چکیں ہیں اب ان کو Quader کی مدد لست ہے ہم یہاں پر. select کر کر vaw quer dALL تو یہاں پر یہ ہمارے پاس مکمل طور پر بمپر جو ہے وہ فرانٹ آ چکا ہے اب یہاں پر ایک اور کام آپ نے کرنا ہے تو یہاں پر یہ آپ کے پاس فائلیں جو ہے وہ کنولٹ نہیں ہے کمپاؤنڈز میں یعنی آپ اگر ان کو اوپر ایسے ہی ورک کریں گے تو یہ فائلیں آپ کے پاس یو میبر میں بھی ایڈ نہیں ہوگی اور ایکسپورٹ بھی نہیں ہوگی تو یہاں پر آپ نے یہ جو فائل ہے یہ اس وقت ہمارے پاس شو ہے تو یہاں پر کنولٹ ٹو کمپاؤنڈز آپ کے پاس لکھا رہا ہے تو اگر یہ آپ کے پاس لکھا آ رہا ہے تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہ فائل جو ہے ہمارے پاس Convult ہو جائے گی material میں اس فائل کو hide کر دیں اب اس فائل کو آپ نے show کر لینا ہے اس کو بھی Convult to Compound اس فائل کو بھی show کریں Convult to Compound یہ تمام فائلیں آپ نے Convult to Compound میں ایڈ کر دینی ہے یہاں پر تو یہاں پر یہ تمام فائلیں جو ہیں 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 تک جو ہماری فائلیں ہیں وہ Convult ہو چکے ہیں تو اس میں یہ بمپر والی فائل ہے تو ان تمام فائلوں کا بھی ہائٹ کر دیتے ہیں تو یہ بیک بمپر ہے اور یہ فرنٹ بمپر ہے تو یہاں پر اب اس فائل کو ہم یو وی میپر میں ایڈ کریں گے تو اس فائل کو یہاں پر چھوٹا کر لیں اور یہاں پر اب آپ نے فرنٹ والی وینڈو میں آ جانا ہے کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس فرنٹ بمپر ہے اب یہاں پر آپ نے اوبجیکٹ میں واپس آ جانا ہے اس فائل کو آپ سیلیٹ کریں رائٹ کلک میپنگ ایڈٹ یو وی میپنگ تو یہی سیم مٹیریل آپ نے رکھ لینا ہے پینڈ نمبر ٹو والا تو اس کو آپ نے یہاں پر اوکے کر دینا ہے تو یہ مٹیریل جو ہے ہمارے پاس ادھر یو وی میپر میں آ جائے گا یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ابھی یہاں پر نن کے اوپر پہلے کلک کریں اس فائل کو آپ نے انسیلیکٹ کرنا ہے اب پھر کوارڈر کے اوپر کلک کریں اور اس فائل کو یہاں پر سیلیکٹ کریں اور یہاں پر موڈیفائی میں آئے موڈول کے اوپر کلک کریں اس فائل کو یہاں سے اٹھا کر ادھر لے آئے اور یہاں پر اس کو ہم سیٹ کر دیتے ہیں تھوڑا سا اس کو سکیل کام کر لیتے ہیں یہاں پر اور یہاں پر اس کو رکھ لیتے ہیں تھوڑا سا ہم اس فائل کو بھی سکیل کر لیتے ہیں یہاں پر سیلیکٹ نن کے اوپر کلک کریں اور پھر کوارڈر اس فائل کو سیلیکٹ کر لیں یہاں پر موڈیفائی سکیل یہاں پر موڈوڈل اور یہاں پر فرانٹ بمپر اور بیک بمپر والا جو مٹیریر ہے وہ ہمارے پاس میک ہو چکا ہے سلیکٹ میں آئے نن کے اوپر کلک کریں اس کو انسلیٹ کر دیں یہاں پر یہ دو فائلیں ہمارے پاس میک ہو چکی ہیں تو یہاں پر ابھی ہم اس فائل کو چھوٹا کر لیتے ہیں اور یہاں پر اس فائل کو بھی ہائٹ کر دیتے ہیں اس فائل کو چھو کر لیتے ہیں اب یہاں پر ہم گاڑی کا بونٹ ہے جو اس کو نکال لیں گے تو یہاں پر اس ونڈو کو بڑھا کریں یہاں پر آپ نے ایسی پولیگون کے اوپر آ جانا ہے اس گاڑی کے اوپر آپ نے لیٹ کلک کرنا ہے تو یہ گاڑی ہمارے پاس پولیگون میں ایڈ ہو جائے گی یہاں پر نان کے اوپر پہلے کلک کر کے گاڑی کو انسلیٹ کریں تو یہاں پر اب ہم گاڑی کا جو ایکسٹرا پاد ہے اس کو یہاں پر ریموک کر دیں کوارڈر کی مدد سے یہاں پر سیلیٹ کریں رائٹ کلک کی مدد سے اس کو ڈیلیٹ کر دیں اب یہاں پر یہ جو مٹیریل اس کا ادھر رہ چکا ہے اس کو بھی ہم یہاں پر ریموک کریں گے یہاں پر آپ نے سپریٹڈ کے اوپر کلک کرنا ہے ان تمام فائلوں کو یہاں پر سیلیٹ کر لیں اور انسلیٹ کریں رائٹ کلک ایڈٹ ڈیلیٹ پھر سپریٹیڈ یہاں پر تمام فائلیں پھر سیلیکٹ کریں انسیلیکٹ کر دیں رائٹ کلک ایڈٹ ڈیلیٹ تو یہاں پر یہ ہمارے پاس بمپر کے جو کچھ پارٹ جو ہیں وہ ایکسٹرا ریموو ہو چکے ہیں اب یہاں پر یہ جو پارٹس رہ چکے ہیں ان کو بھی ہم یہاں پر ریموو کر دیں پہلے کوارڈر کو سیلیکٹ کریں اور یہ جو پارٹس ہیں ان کو سیلیکٹ کر کے یہاں پر ریموک کرتے ہیں رائٹ کلک ایڈٹ اور ڈیلیڈ اس کو بھی سیلیکٹ کر کے رائٹ کلک ایڈٹ ڈیلیڈ اور ان فائلوں کو بھی یہاں پر سیلیکٹ کر کے ڈیلیڈ کر دیتے ہیں رائٹ کلک ایڈٹ ڈیلیڈ اب یہ جو فائل ہیں یہ ہماری برنٹ کے ساتھ اٹھ آج ہے تو یہاں پر ہم سیپرائٹڈ کے اوپر کلک کر کے اس فائل کو یہاں پر رائٹ کلک کی مدد سے سیلیکٹ کریں گے انسیلیکٹ کریں اور یہاں پر ایڈٹ اور ڈیلیٹ پھر اس کو سیلیکٹ کریں انسیلیکٹ رائٹ کلک ایڈٹ ڈیلیٹ اب یہاں پر یہ جو فائل ہے اس کو ہم کو آرڈر کی مدد سے سیلیکٹ کر کے ریموو کر دیتے ہیں اس طرف سے بھی اور اس فائل کو بھی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہمارے پاس جو گاڑی کا بونٹ ہے وہ مکمل طور پر شو ہو رہا ہے کلیر اب اس فائل کو بھی ہم یووی میپر میں اٹھ کر لیتے ہیں اب یہاں پر آپ نے ٹاپ ویو کو شوکر لینا ہے اس فائل کو بڑا کریں اور یہاں پر اپجیکٹ میں واپس آئیں اس فائل کو سیلیکٹ کریں اس کے اوپر رائٹ کلک میپنگ ایڈٹ یووی کے اوپر اور اس کو اوکے کر دیں اب اس ونڈو کو چھوڑا کریں یووی میپنگ والی ونڈو کو اوپن کر لیں اور یہاں پر اس فائل کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے موڈی فائی میں آئے میوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووویووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو پھر پالیگورن میں گاڑی کو ایڈ کریں اس کے اوپر لیپٹ کلک کریں تو گاڑی آٹومیٹک پالیگورن میں ایڈ ہو جائے گی یہاں پر نن کے اوپر آٹریڈی کلک ہے تو اس کو انسیلیٹ کریں پھر کوارڈر کے اوپر کلک کریں یہاں پر آپ ہم گاڑی کا جو بیک والا پاس ہے اس کو رکھ لیں گے باقی تمام کو ریموک کر دیں گے یہاں پر یہاں پر سیلیٹ کر کے جو ایکسٹرا فائلیں ہیں ان کو ہم یہاں پر ایڈیٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیں گے اور یہاں پر یہ جو سپیلر لگا ہوئے اس کو بھی ہم یہاں پر ایسے ریموک کر دیں گے رائٹ کلک ایڈیٹ ڈیلیٹ ان پارٹس کو بھی یہاں پر سیلیٹ کر کے ریموک کر دیتے ہیں یہاں پر ایڈیٹ ڈیلیٹ اب یہاں پر یہ جو ایکسٹرا ایریا رہ چکا ہے اس کو ہم سیپریٹڈ کی مدد سے ریموو کر دیتے ہیں یہاں پر انسلیکٹ ایڈٹ ڈیلیٹ پھر سیپریٹڈ سیلیکٹ اس کو انسلیکٹ ایڈٹ ڈیلیٹ اور کوارڈر کے اوپر آ جائیں اس فائل کو یہاں پر سیلیکٹ کر لیتے ہیں ایڈٹ ڈیلیٹ اس فائل کو یہاں تک سیلیکٹ کر کے ایڈٹ ڈیلیٹ اور یہاں پر یہ جو مزید فائل رہ چکی اس کو بھی سیلٹ کر کے Added delete اس کو یہاں سے added delete اب اس طرف ہم آجاتے ہیں اور یہاں پر اب اس فائل کو ہم select کریں گے ال�یارٹ کلک کے مددر سے select کریں اس کو انسلیٹ کر کے پھر اس کو select کریں الودے پھر سے یہاں پر اسے اس کو unsلیٹ کریں اب یہ جو فائل اس کی رہ چکی ہے اس کو بھی ہم یہاں پر removed پر دیتے ہیں Ont Taepe pros تو یہاں پر ایک ہمارا جو back tongue ہے وہ بھی clear ہو چکا ہے یہاں پر ہمیں اس کی دو فائلیں جو ہیں ان کو ایڈ کرنا پڑے گا تو یہاں پر اس فائل کی ہم ایک کوپی یہاں پر میک کریں گے پہلے یہاں پر اس فائل کو چھٹا کریں اور یہاں پر اس فائل میں آ جائیں تو یہاں پر پہلے آپ نے اپجیکٹ میں آ جانا ہے واپس اس فائل کو یہاں پر آپ نے سیلیٹ کر لینا ہے کوارڈر کے اوپر آ کر اب یہاں پر کریئیٹ میں آئیں کوپی کے اوپر کلک کریں اور اس فائل کو سیلیٹ کر کے اس فائل کی آپ نے ایک کوپی میک کر لینے تو یہ لاز کے اوپر یہ ہمارے پاس اس کی کوپی آ چکی ہے اس کو ہم یہاں پر اٹھا کر اس کے ڈاؤن سائیڈ کے اوپر رکھ لیں گے یعنی یہاں پر اس کی ہم دو فائلیں میک کریں گے ایک تو ٹاپ سائیڈ والی یہاں پر یہ جو ہمارے پاس فائلیں وہ کریں گے ایک بیک سائیڈ والی کریں گے یہاں پر یہ دو فائلیں ہیں اس وقت ہمارے پاس تو اس فائل کو پہلے ہم ہائیڈ کر دیتے ہیں تو یہ فائل جو ہے یہ ہمارے پاس رہ ج دے گی تو یہ اس کو ہم top side کے اوپر ہی add کر لیتے ہیں اس کو پہلے select کریں اس کے اوپر right click mapping edit UV کے اوپر click کریں اسی material میں ہم اس کو add کر دیں گے یہاں پر اس window کو چھٹا کر دیں UV mapper والی ویڈو کو بڑا کریں تو اس file کو یہاں پر select کر لیں یہاں پر move tool کی مدد سے اس کو یہاں پر move کر لیں scale کے اوپر آئیں اس کو scale کریں move tool کے اوپر click کر کے اس کو یہاں پر set کر دیں تو یہاں پر top side کی جو diggy والی side ہے وہ create ہو چکی ہے اس وینڈو کو اب چھوٹا کر دیں اس کو اب ہائیڈ کر دیں اس کو اوپن کر لیں اب اس وائل کو بڑا کریں یہاں پر بیک سائیڈ کا وی اوپن کر لیں تو اب یہ بیک سائیڈ جو ہے اس کو ہم کریں گے یہاں پر سیلیٹ کریں اس کے اوپر رائٹ کلک کریں مائپنگ ایڈیٹی یووی کے اوپر کلک کریں اور اس کو اکی کر دیں اب یہاں پر اس فائل کو بھی ہم ادھر ایڈ کریں گے پہلے آپ نے یہاں پر سیلیکٹ میں آنا نن کے اوپر کلک کریں اس فائل کو انسیلیکٹ کریں اب پھر کوارڈر کے اوپر کلک کریں اس فائل کو سیلیکٹ کریں موڈیفائی میں مووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو میک ہو چکے ہیں یہاں پر سیلیکٹ میں نان کے اوپر کلک کریں اس کو انسیلیکٹ کر دیں اب یہاں پر ہم رائٹ اور لیفٹ سائٹ جو ہے اس کو میک کر لیتے ہیں اس ونڈو کو چھوڑا کر دیں یہاں پر اس فائل کو ہائٹ کر دیں اس فائل کو اوپن کر لیں اور یہاں پر اب ہم پہلے رائٹ سائٹ جو ہے اس کو یہاں پر میک کریں گے تو یہاں پر ابھی ہم پالیگان میں اس فائل کو آئٹ کرتے ہیں اس کے اوپر لیفٹ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر مہارے پاس جو گاڑی ہے وہ مکمل طور پر اس وقت سیلیکٹ ہے نن کے اوپر کلک کر کے اس کو آن سیلیکٹ کریں کوارڈر کے اوپر آجیں پھر اور گاڑی کو تھوڑا سا یہاں پر اس اینگل میں لے کر آنا آپ نے یہاں پر اب آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ایڈٹ اور ڈیلیٹ کر دیں اب یہاں پر یہ جو پاتھ ہے اس کو بھی ایسے ڈیلیٹ کر دیں اس پاتھ کو بھی اور فرانسے اس پاتھ کو بھی اب یہ جو حصہ باقی رہ چکا ہے اس کو ہم احتیاط کے ساتھ ریموو کر دیں گے یہاں پر سیپٹریٹڈ کے اوپر کلک کریں اس فائل کو سیلیکٹ کر لیں یہاں پر اس فائل کو سیلیکٹ کر لیں اور اس فائل کو بھی سیلیکٹ کر لیں یہاں پر اب بھی ہم اس کو انسیلیکٹ کر کے رائٹ کلک ایڈٹ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور اب پھر سیم اسی طرح سے آپ نے ان تمام فائلوں کو سیلیکٹ کر لینا ہے انسیلیکٹ ایڈٹ اور ڈیلیٹ اب یہاں پر یہ جو فرانٹ کے اوپر تھوڑے بہت پارٹس رہ چکے ان کو بھی ہم یہاں پر سیلیٹ کر کے پہلے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور ان فائلوں کو بھی ایڈٹ ڈیلیٹ اس کو بھی سیلیٹ کر کے ایڈٹ ڈیلیٹ تو یہاں پر ہمارے پاس یہ جو سائیڈ ہے اس وقت یہ ہمارے پاس لیفٹ سائیڈ ہے تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں تو اس طرح پہلے ہم لیفٹ سائیڈ کو اپن کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس لیفٹ س اٹھا کر اس فائل کو سیلیٹ کر کے اس کے اوپر رائٹ کلک کریں گے میپنگ ایڈیٹ یووی اور اوکے کر دیں اس فائل کو بھی اب یووی میپنگ والی وینڈو کو بڑھا کریں یہاں پر اس کو سیلیٹ کر لیں موڈیفائی موڈیفائی موڈیو کی مرض سے اس کو یہاں پر اٹھا کر لیں سکیل کے اوپر کلک کریں اس کو یہاں پر تھوڑا سا ہم سکیل کر لیتے ہیں اس فائل کو ہم یہاں پر رکھ دیتے ہیں اور نیو فائل جو ہم یہاں پر ایڈ کریں گے اس کو ہم ادھر رکھ دیں گے یہاں پر پہلے ہم تھوڑا سا مزید بڑھا کر لیں موف ٹول کے مرض یہاں پر رکھ دیتے ہیں اب یہاں پر ہی ہمارے پاس left side جو ہے وہ make ہو چکی ہے اب یہاں پر اس فائل کو بھی hide کر دیں اور اس فائل کو open کر لیں اب یہاں پر ہم اس window کو بڑھا کر لیتے ہیں اور اس کو polygon میں پھر ایڈ کر لیتے ہیں کے پر آئے اور گاڑی کو یہاں پر آپ نے سیلیٹ کر لینا ہے رائٹ کلک ایڈیٹ ڈیلیٹ اب اس طرف سے بھی یہ جو مٹیریل ایکسٹر ہے اس کو ہم ریموک پر دیتے ہیں یہاں پر ایڈیٹ ڈیلیٹ اور اس طرف سے بھی ڈیلیٹ اب یہاں پر یہ جو پاتھ رہ چکے اس کو ہم سیپریٹڈ کی مدد سے ریموک پر دیتے ہیں کوارڈر کے مدد سے یہ پاتھ جو ہیں ان کو ریموک پر دیتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس یہ جو ایریا ہے یہ بھی کلیر ہو چکا ہے رائٹ سائیڈ کا اس کو چھوٹا کر لیں اور اس وینڈو کا ہم رائٹ سائیڈ کی طرف لے آتے ہیں اب یہاں پر اوبجیکٹ میں واپس آجائیں اس کو سیلیٹ کر لیں رائٹ کلک میپنگ ایڈیٹ یو بھی میپنگ اور اوکے کر دیں اس منٹیر کو بھی یہاں پر اس وینڈو کو بڑھا کر لیں اور یہاں پر سیلیکٹ میں آکر نن کے اوپر کلک کر کے اس فائل کو ہن سیلیٹ کریں کوارڈر اور یہاں پر اس فائل کو سیلیٹ کریں یہاں پر موڈیفائی موڈ ٹول اور یہاں پر اس کو اٹھا کر لے آتے ہیں یہاں پر پہلے اس کو مکمل کو بھی سیلیٹ کر لیں اب اب یہاں پر اس کو ادھر اٹھا کر لے آتے ہیں اور یہاں پر اس کو ہم سکیل کر لیتے ہیں تھوڑا سا بزید اور سکیل کر لیں یہاں پر یہاں پر ہمارے پاس گاڑی کو جو مکمل پاس ہیں وہ یہاں پر میک ہو چکے یعنی یہاں پر ہمارے پاس فرانٹ بونٹ ہے بیک ڈگی ہے یہ دو فائلیں رائٹ اور لیفٹ ڈورز ہیں فرانٹ بمپر اور بیک بمپر ہے اب یہاں پر ہمارے پاس یہ فائل بھی میک ہو چکے وان اینٹو یہ ایکسٹرا ہے تو اس میں سے ایک فائل کو ہم یہاں پر اس کے پر رائٹ کلک کریں گے ایڈٹ اور ڈیلیٹ تو یہاں پر ہمارے پاس اب یہ مکمل بوڈی رہ گئی ہے اور یہاں پر یہ ہم نے پارٹس والی جو فائلیں ہیں وہ میک کر لی ہیں وان ٹو تھری فور فائیب سکس سیمن یہ جو سات فائلیں ہیں اس وقت ہمارے پاس یہ میک ہو چکی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اب یہاں پر ہم اس کے اوپر ٹکسٹر جو ہے وہ اپلائے کریں گے تو پہلے ہم ان کو رینڈر کریں گے اور رینڈر کر کے یہ ٹیمپلیٹ جو ہیں ان کو ایکسپورٹ کریں گے تو یہاں پر اب آپ کو بتاتیتا ہوں آپ نے ان کو رینڈر کیسے کرنا ہے یہاں پر پہلے ہم اس کو کو سیلیٹ کر لیتے ہیں اب یہاں پر آپ نے رینڈر یووی کے اوپر کلک کر دینا ہے یہ جو آر کا آپشن ہے اب یہاں پر آپ نے وائی فریم یووی اٹلاس کے اوپر کلک کر لینا ہے اور اس فائل کا ساز آپ نے ٹو zیرو فور ایٹ 2048 رکھ لینا ہے اب یہاں پر یہ انڈر لیئر ٹکچر جو ہے اس وائٹ اپشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس ٹکچر کو جو ہم نے ایڈ کی ہے اس کو آپ نے سیلیٹ کر کے اوکے کر دینا ہے تو یہاں پر یہ ٹکچر جو ہے ہمارا ادھر امپورٹ ہو جائے گا اب یہاں پر آپ نے ملٹی سپلائنگ انٹی لائسنگ کے اوپر کلک کر دینا ہے اب یہاں پر اس فائل کو رینڈر کر لیں تو یہاں اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس مکمل طور پر جو ہمارے سارے پاتھ ہے وہ رینڈر ہو چکے اب اس فائل کو ہم سیف کر لیتے ہیں یہاں پر آپ نے سیف کے اوپر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر یہ ڈی ڈی ایس میں ہمارے پاس فائل ہے اس کو ہم بی ایم پی فائل میں یہاں پر ایکسپورٹ کریں گے اس فائل کو جو ہم اپنی مرضی کا نیم دے دیتے ہیں اب اس کو ہم ڈیکسٹروپ کے اوپر سیف کر لیتے ہیں اس فائل کو اب ہم کلوز کر دیتے ہیں اب یہاں پر اس ونڈو کو چھوٹا کر لیں اور یہاں پر زی مولور کو آپ نے منیمائز کر دینا اب یہاں پر ہمارا کام ہوتا ہے اڈاو فوٹو شوپ میں اس فائل کو ابھی آپ کو چیک کرواتے ہیں پہلے اوپن کر کے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو ٹیمپلیٹس ہیں وہ میک ہو چکے ہیں تو یہاں پر جلدی سے پھر ہم اپنے اڈاو فوٹو شوپ کو اپن کرتے ہیں یہاں پر ہم اڈاو فوٹو شوپ کو اپن کر لیتے ہیں یہاں پر اوپن کے اوپر آ جائیں اور ہم نے یہاں پر یہ جو مٹیریل میں کیا ہے یہ والا ایس کے ٹی کے نام سے اس کو یہاں پر اوپن کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہی ہمارے پاس جو فائل ہے ادھر امپورٹ ہو چکی ہے اب ہم یہاں پر ان تمام فائلوں کی لیئرز جو ہیں وہ میک کریں گے یہاں پر آپ نے پین ٹول کو سیلیکٹ کر لینے اور یہاں پر اب آپ نے ایک ایک ڈور کی یہاں پر سیلیکشن میک کر لینی ہے تو یہاں پر ہماری جو ایک ڈور ہے اس کی سیلیکشن جو ہے وہ میک ہو چکی آپ نے یہاں پر سیلیکشن کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے 0.5 ٹائپ کر کے اس کو اکے کر دینا ہے تو یہاں پر یہ ہے ہمارے پاس ایک سیلیکشن جو ہے وہ میک ہو جائے گی اب یہاں پر ہم سیکنڈ ڈور کی جو سیلیکشن ہے اس کو بھی میک کر لیتے ہیں تو اس دور کے بھی ہمارے پاس سیلیکشن جو ہے وہ میک ہو چکے اب یہاں پر پھر آپ نے سیلیکشن کے اوپر کلک کر دینا ہے اب یہاں پر آپ نے ایڈ ٹو سیلیکشن کے اوپر کلک کر کے اوکے کر دینا ہے تو یہ سیلیکشن بھی ہمارے پاس میک ہو جائے گے اب یہاں پر ہم اس پاونٹ کی سیلیکشن بنانا لیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس بانٹ کی سیلیکشن بھی میک ہو چکے سیلیکشن ایڈ ٹو سیلیکشن اوکے اب یہاں پر بیک ڈگی جو ہے اس کی ہم یہاں پر سیلیکشن میک کریں گے ایک سائیڈ کی جو بیک ڈگی کی سیلیکشن میک ہو چکے سیلیکشن ایڈ ٹو سیلیکشن اوکے اب یہاں پر اس سائیڈ کی بھی ہم یہاں پر سیلیکشن میک کر لیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس اس سائٹ کی سیلیکشن بھی میں کو چکے یہاں پر سیلیکشن، ایڈ ٹو سیلیکشن، اوکے اب یہاں پر ہمارے پاس جو ایک کلر کے سیلیکشن ہے وہ میں کو چکے اب اس لوگ کو ہم یہاں پر اپن کریں گے اور کنٹرول جے کی مدد سے اس کو یہاں پر ایک نیو لئےر میں کرے کرے گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پارٹس جو ہیں گاڑی کے وہ ادھر آ چکے ہیں اب اس کو ہائٹ کر دیں اور اس کو شو کر لیں اب یہاں پر ہم فرانٹ بمپر اور بیک بمپر کی جو سیلیکشن ہے اس کو یہاں پر میک کریں گے تو یہاں پر پہلے ہم بیک بمپر کی سیلیکشن میک کر لیتے ہیں تو یہاں پر یہ سیلیکشن جو ہے وہ بھی میک ہو چکے اب یہاں پر پھر سیلیکشن اور 0.5 اوکے کر دیں گے اب یہاں پر فرانٹ بمپر کی سیلیکشن میک کر لیتے ہیں یہاں پر فرانٹ بمبر کی جو اوٹ سائٹ کی سیلیکشن ہے وہ میک ہو چکے سیلیکشن کے اوپر کلک کریں اور ایڈ ٹو سیلیکشن کے اوپر کلک کر کے اوکے کر دیں اب یہاں پر پھر ہم یہ جو ان پارڈ اندر والی سائٹ کے اس کے پارڈ سے ان کی سیلیکشن میک کر لیتے ہیں یہاں پر اب یہ ہمارے پاس سیلیکشن کے ان سائٹ والا حصہ ہے تو یہاں پر ہم اس کی سیلیکشن کیسے میک کریں یہ آپ نے سیلیکشن کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پر سبسٹریک فرام سیلیکشن کے اوپر اب آپ نے کلک کر کے اوکے کر دینا ہے تو یہ سیلیکشن آپ کے پاس میک ہو جائے گی اب یہاں پر اس ان سائٹ والے پاتھ کی سیلیکشن میک کرتے ہیں اس پاتھ کے بھی سیلیکشن مکمل ہو چکے سیلیکشن سبسٹریک فرام سیلیکشن اوکے اب یہ جو گول دائر ہیں ان کے بھی یہاں پر سیلیکشن بھی کر لیتے ہیں سیلیکشن سبسٹریک فرام سیلیکشن اس طرف بھی یہاں پر سیلیکشن سبسٹریک فرام سیلیکشن اور یہاں پر بیک بمپر کے اندر بھی یہ تھوڑے سے پارس ہے ان کو بھی ہم یہاں پر کلیر کر لیتے ہیں یہاں پر سیلیکشن سبسٹریکٹ فروم سیلیکشن اوکے اور اس سائٹ کے بھی سیلیکشن جو ہے وہ میک کر لیتے ہیں سیلیکشن سبسٹریکٹ فروم سیلیکشن اوکے اس فائل کے بھی ہمارے پاس جو سیلیکشن مکمل ہو چکے اس فائل کے اوپر آئیں کنٹرول جے کی مطلب سے اس کے بھی ایک کوپی بنا لیں اب اس فائل کو ہم یہاں پر ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کیونکہ یہاں پر 1 اور 2 یہ ہمارے پاس سیلیکشن جو ہے ان پارٹس کی بن چکی ہے اب یہاں پر ہم کیا کریں گے آپ نے ان کو سیلیکشن کر لینا ہے پہلے اس کو ہائٹ کر دیں اور اس پارٹ کو ہم یہاں پر سیلیکشن کر لیتے ہیں کوئک سیلیکشن رول کی مطلب سے یہاں پر مکمل پارٹس جو ہیں ان کو ہم یہاں پر سیلیکشن کر لیتے ہیں یہاں پر یہ ہمارے پاس جو پارٹس ہیں وہ مکمل طور پر سیلیکشن ہو چکے ہیں اب یہاں پر ہم ان کو paint کریں گے آپ نے یہاں پر paint کو change کر کے اس کی location یہاں پر change کر لینا ہے blue color کے اوپر آجائے black blue color جو ہے وہ آپ نے choose کر لینا ہے okay کر دیں brush tool کو select کریں ان کو یہاں پر paint کر دیں تو یہ path جو ہمارے پاس یہاں پر colorful ہو چکا ہے اس کو بھی ہم یہاں پر hide کر دیتے ہیں اور اس file کو open کر لیتے ہیں یہاں پر control d کی مطلب سے unselect کر لیتے ہیں اب اس file کو ہم یہاں پر make کریں گے یہاں پر پہلے آپ نے new layer make کر لینا ہے یہاں پر یہ جو rectangular mercury tool ہے اس کو select کریں اور یہاں پر اب ہم ایک چھوٹی سی یہاں پر ایسے break سی ایک layer بنا لیں گے اس کو fill کر دیں گے color کے ساتھ یہاں پر آپ نے yellow color کو choose کر لینا ہے یہ color اور یہاں پر اس کو اب ہم fill کر دیتے ہیں brush tool کی مطلب سے اب یہاں پر move tool کے اوپر آئیں control j کی مطلب سے اس کی copy بناتے جائیں یہاں پر اس کو پہلے اس طرف ہم drag کر دیں پھر control j کی مطلب سے copy اور اس کو یہاں پر اس کی یہاں پر ہم copies بناتے جائیں گے ایسے تو یہاں پر یہ جو yellow color کی layer ہم نے make کر لیے اس کو اب ہم یہاں پر move tool کی مطلب سے یہاں پر پہلے ہم یہ جو ہمارے پاس layers ہیں ان کو ایک layer میں marriage کریں گے یہاں سے control e کو آپ نے press کرتے جانا ہے تو یہ تمام layer جو ہیں یہ ایک layer میں marriage ہو جائیں گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر control e کی مطلب سے ہم نے ان تمام layer کو ایک layer میں create کر لیا اب یہاں پر ہم اس کو یہاں پر رکھ دیتے ہیں ان کے اوپر اور ادھر اب اس کو hide کر دیتے ہیں اس layer کے اوپر ہم quick selection tool کی مطلب سے selection make کر لیتے ہیں اور یہاں پر اس کے اوپر selection منانی ہے اب اس file کو show کر لیں control j کی مطلب سے اس file کی ایک آپ نے new layer create کر لینا ہے اس کو hide کر دیں اور اس file کو بھی hide کر دیں تو یہاں پر ہمارے پاس bumper کا جو material ہے وہ بھی make ہو جائے گا اب اس file کو بھی ہم یہاں پر delete کر دیتے ہیں اور اس file کو بھی تو یہاں پر یہ ہمارے پاس simple material ابھی make ہو چکا ہے اب یہاں پر آپ نے یہ جو آپ کے پاس تین dots آرہے ہیں اس کے اوپر آپ نے right click کرنا ہے rectangle tool کے نام کا ایک tool ہے اس کو آپ نے select کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کو ایسے make کر دینا ہے اس کو white color میں آپ نے make کرنا ہے white اس کو یہاں پر back کر دیں اور اس کو سب سے downside کے اوپر لیں type کے اوپر click کریں یہاں پر اب ہم اس کے اوپر type کریں گے یہاں پر یہ ہمارے پاس right door ہے اور یہ left sorry یہ right ہے اور یہ left اس کے اوپر ہم پہلے صدح type کر دیتے ہیں یہاں پر color جو ہے اس کو white کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم type کریں گے اب سب سے اوپر والی لیا گیا اوپر select کر کے یہاں پر text کو اوپ click کریں یہاں پر ہم جو name ہے اس کو type کریں گے nhp کا مطلب national highway police اس کو ہم یہاں پر تھوڑا سا لمبا کر لیں گے یہاں پر اور یہاں پر اس کو set کر دیتے ہیں ٹک کر دیں اس کو control ج کی مطلب سے اس کی new layer create کر لیتے ہیں اور اس کو یہاں پر لے آتے ہیں اب یہاں پر اس کو ہم تھوڑا سا ادھر ایسے move کرتے ہیں اب یہاں پر اس کو ہم transfer کریں گے دوسری side کے اوپر آپ نے edit کے اوپر آ جانا ہے transfer اور یہاں پر flip horizontal کے اوپر کلک کریں تو یہاں پر یہ الٹ ہو جائے گا ہمارا یہ جو sign ہے تھوڑا سا اوپر کی طرف یہاں پر text کو پھر choose کریں اب یہاں پر ہم police type کر دیتے ہیں اس file کو یہاں پر بڑا کر دیں اور یہاں پر set کر دیں اس کو اب یہاں پر اس file کو copy کر دیں control ج کی مطلب سے new layer اس کی اور یہاں پر لے آتے ہیں اس کو چھوٹا کر لیں تھوڑا سا اور یہاں پر آپ نے اس کو ایسے rotate کر کے تھوڑا سا مزید یہاں پر چھوٹا سا اور کریں اس کو تھوڑا سا یہاں پر tick کر دیں اب یہاں پر ہم ایک اور کام کریں گے file کے اوپر آئیں open اور یہ جو picture ہے یہ آپ کو google کے اوپر مل جائے گا آپ نے اس کو google سے download کر لینا ہے png file میں اور اس کو یہاں پر اب ہم set کر دیتے ہیں اپنی گاڑی کے اوپر یہاں پر ctrl j کی مدد سے ایک new copy پہلے بنا لیں tick کریں پہلے ctrl j کی مدد سے new copy بنائیں اس کو یہاں پر رکھ دیتے ہیں اب اس file کو آپ نے select کر لینا ہے اور یہاں پر اس کا جو angle ہے اس کو آپ نے change کر دینا ہے edit transform اور flip horizontal تو یہاں پر یہ ہمارے پاس alert side میں آ چکی ہے file اب اس کی ایک copy ہم بنائیں گے ctrl j اور یہاں سے اٹھا کر ادھر لے آئیتے ہیں اور اس کو یہاں پر اس طرف rotate کر کے یہاں پر چھوٹا سا کر لیتے ہیں اس کو ہم یہاں پر ہی لگا دیتے ہیں یہاں پر tick کر دیں تو یہاں پر جو ہماری گاڑی کے tickster ہیں وہ یہاں پر make ہو چکے ہیں اب یہاں پر میں pks یہاں پر enter gamer اس کو یہاں پر میں select کر کے اس کی جو لقائی ہے وہ میں change کر دیتا ہوں یہ والی ٹھیک ہے لقائی اور چھوٹا سا اس کو کر لیتے ہیں یہاں پر اور اس طرف یہاں پر اس کو رکھ لیتے ہیں control j کی مطلب سے اس کی ایک اور کوپی میں کر لیتے ہیں اس کی کوپی جو ہے اس کو یہاں پر اٹھا کر ادھر رکھ دیتے ہیں یہاں پر یہاں پر اب اس فائل کو بھی ہم اس طرف لے آتے ہیں یہاں پر edit transform اور flip horizontal اس کو یہاں پر سیٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہمارا جو ٹکچر ہے اس وقت وہ complete ہو چکے ہیں تو ابھی ہم پہلے اس کو export کر لیتے ہیں یہاں پر save as file اور یہاں پر save اور یہ skin2 کے name کی جو ہمارے پاس file ہے اس کے ساتھ ہم اس کو replace کر دیتے ہیں تو یہاں پر یہ file جو ہمارے پاس save ہو چکی ہے اب یہاں پر زی مولور کو واپس open کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ہمارے جو ٹکچر اس طرف add ہو چکے ہیں لیکن یہاں پر گاڑی کے اوپر apply نہیں کیونکہ یہاں پر ہم نے اس کے اوپر material apply نہیں کیا یہاں پر گاڑی کی body اس کو رہنے دیں یہاں پر ان parts کو یہاں پر quarter کے اوپر کلک کر مکمل show کر لیتے ہیں ایک مرتبہ تو یہاں پر ہمارے گاڑی کے یہ parts ہیں اس وقت اب یہاں پر آپ نے پر 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 کلک کر دیں تو یہاں پر یہ ملٹیپل materials آرہے ہیں آپ نے اس کے اوپر کلک کر دیں تو یہ skin لقائی ہے وہ بھی ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ الٹ ہو چکی ہے لقائی اس کو ہم یہاں پر سیدھا ہی رکھ دیتے ہیں تو اس طرف کی یہ جو لقائی ہے یہ ٹھیک ہے تو یہاں پر یعنی ہمارے پاس یہ ونڈو اس طرف آرہی ہے تو نیچے والی ونڈوز کی جو لقائی ہے وہ الٹ ہے تو اس کو بھی ہم چینج کر دیتے ہیں پر اڈو کو اوپن کریں تو یہ جو ہم نے الٹ کی ہے یہ فائل ہیں ان کو پہلے ہم یہاں پر فائل ہیں یہ تھوڑی سی اپ سائیڈ کے اوپر ہیں اب ان کو بھی ہم تھوڑا سا ڈاؤن سائیڈ کے اوپر موو کر لیتے ہیں یہاں پر اور پولیس والی جو ہم نے یہاں پر ٹائپ کی فائل یہ والی اس کو بھی یہاں پر موو کر دیتے ہیں اور اب یہاں ایکسپورٹ کر کے چیک کر لیتے ہیں پھر ریپلیس اس فائل کے ساتھ اور یہاں پر اب پھر ہم زیمر کو اپن کر کے چیک کر لیتے ہیں یہاں پر ٹکچر اور اس کو ریپلیس کر لیں اس فائل کے ساتھ اوکی تو یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یالو کلر جو ہے وہ بھی واضح طور پر شو ہو رہا ہے اور یہ کلر بھی شو ہو رہے اب یہاں پر مکمل گاڑی کو شو کر لیتا ہوں تو یہ لاز کے اوپر جو ہم نے کلر چھوڑا تھا اس کو ہائٹ کر دے اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ہماری گاڑی اس وقت ان تمام فائل کو یہاں سے سیلیٹ کر کے یہاں پر اس کو کلک کر یہ جو فائل ہے بمپر آر تا اس کو سیلیٹ کر کے اس کو یہاں پر سائرن نمبر ساتھ جو اس کے ڈاؤن سائیڈ کے اوپر رکھ دیتے ہیں تو یہاں پر کلیجن کے اوپر ہماری یہ جو فائل ہیں وہ آ چکی ہیں اب یہاں پر پہلے ہم گاڑی کو ایکسپورٹ کر لیتے ہیں یہاں پر نیو فولڈر میں ہی ہم اس کو ایکسپورٹ کر لیتے ہیں یہاں پر پولیس نیم ٹائپ کر کے اس کو ہم یہاں پر ایکسپورٹ ہو چکی ہے اب ہم اوپن ہے یہاں پر رائٹ کلک کریں ریپلیس کے اوپر آجائیں اور نیو فولڈر میں یہ ہم ایکسپورٹ ایکسپورٹ کر دیتا ہوں اس کو یہاں پر اوپن کریں یہاں پر آپ نے اس کو کر دینا ہے اب یہاں پر میں اس فائل کو اوپن کر چیک کر دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ہماری گاڑی اس کے اوپر ٹکسر ہیں وہ اپلائے ہو چکے ہیں گاڑی جو مکمل طور پر پولیس گاڑی اوپن آئی پی کو یہاں پر منیمائز کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں گیم کو پلے کر کر چیک کر لیتا ہوں تو یہاں پر ہماری جو گیم میں وہ پلے ہو چکے ابھی یہاں پر مائیکل کو گھر سے باہر لے کے چلتے ہیں اور یہاں پر اب ہم منیو دیں تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ہمارے پاس جو ہماری پلیس گاڑی ہے وہ یہاں پر سپاؤن ہو چکے ابھی یہاں پر ہم چیک کر لیتے ہیں اس کی لائٹ بھی آپ دے سکتے ہیں جو پر طریقے سے ورکنگ کر رہی ہیں اور بھی یہاں پر ہماری جو لائٹ رہے میچ ہو چکے ہیں تو یہاں پر یہ جو گاڑی ہے ہمارے پاس موڈی فائی ہے تو یہاں پر ابھی ہم اس کو ڈرائیو کر کے بھی چیک کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم اپنے ہماری وڈیو اچھی لگی ہے تو وڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پھر مہربانی کر سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو یہاں ور ایسی امیزنگ اور ایمفورمیٹی وڈیو آسانی کے ساتھ ملتی رہے ہیں تو آج کے لئے آپ ہمیں اجازت ہیں انشاءاللہ نیکس وڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اوکے اللہ حافظ